پیار نبی کی مدہت کے نغمات سیکھیں حب نبی میں مل کر ہم سب نات سیکھیں آؤ نات سیکھیں آؤ نات سیکھیں آؤ نات سیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین السلام علیکم ورحمت اللہ پروگرام آؤ نات سیکھیں کے ساتھ آپ کی مذبان سلمہ خان آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں سامین ہم جانتے ہیں کہ اس کائنات کی تمام تر رانائیوں کے لیے حمد و سنا پر سب سے زیادہ جس ذات کا حق ہے وہ اللہ کریم کی اور آگا کریم علیہ السلام کی ذاتِ گرامی ہے اور اپنے اس پروگرام کے ذریعے ہم اپنی پہلی نشست اپنے پہلے پروگرام سے ہی آپ کو یہ بات باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح سے آواز کے نشیب و فراز اور لہن کے زیرو بم کو نات و قرات کا تابع ہونا چاہیے ٹھیک اسی طرح سے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کلام کا انتخاب کرنے کے لیے سخن شناسی کے تمام تر قوانین کو آقا علیہ السلام کے مقام و مرتبے کے تابع ہونا ازہد ضروری ہے اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے استادِ گرامی نور محمد جرال صاحب جو ہماری رہنمائی فرمائیں گے صدارتی اواؤڈ یافتہ بھی ہیں اور پاکستان کے صفح اول کے ناتخواں ہونے کے ساتھ ساتھ ناتگو شائر بھی ہیں اب تک ان کے تین مجموعے منظر عام پہ آ چکے ہیں اور اس کے علاوہ اسلامی کیلیگرافی کے ذریعے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے چراغ دلوں میں روشن کر رہے ہیں اللہ کریم آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے تمام بچوں کو بھی ویلکم کرتی ہوں کیا کہیں گے استادِ گرامی جی آج ہم آہستہ آہستہ اس ماہ کے پروگراموں کی تکمیل کی طرف جا رہے ہیں اور جو چیز میں نے کل رات کو بیٹھے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ آج کے سبق میں بچوں کو ایک بات کے اوپر میں فوکس کرنا سکھاؤں آپ میں اتنی سوج بوجھ ہونی چاہیے کہ جب آپ کلام پڑھیں تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کہیں ایسا پہلو تو نہیں ہے جو شریعتِ متاہرہ کے یا سیرتِ اتھر کے یا قرآنی تعلیمات کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے بے احتیاطی جی سے کہا جاتا ہے وہ قطعا جائز نہیں ہے کلام کو اس طریقے سے جانچیں کہ جو ہمیں اللہ کے بارے میں حکم دیا گیا ہے حمد بیان کرتے ہوئے اور جو ہمیں نات کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ نات بیان کرتے وقت نات پڑھتے وقت نات لکھتے اور سنتے وقت آپ کے ذہن کو نبی علیہ السلام کی ذاتِ اتھر کے قریب ترین ہونا چاہیے اور وہ تاثر آپ کی طبیعت پہ آپ کے پڑھنے اور سننے اور بیٹھنے میں نظر آنا چاہیے کہ ایک آپ ایک ایسی بارگاہ ہمیں حاضر ہیں جس سے بڑی بارگاہ خدا کے علاوہ اور کوئی ہے بے شک تو آج کا سبق مولانا احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ یہ نات بڑی مشہور ہے اور مختلف انداز میں پڑھی گئی ہے تو چونکہ بچے اب اسباق کے اس حصے کی طرف آ رہے ہیں جہاں ان کی پختگی کا دکھانا مقصود ہے اور یہ اپنی صلاحیتیں بھی دکھائیں گے تو میں سرور کہوں کہ مالک و مولانا کہوں سبحان اللہ بسم اللہ کیجئے سرور کہوں کہ مالک و مولانا کہوں تجھے سبحان اللہ کہوں کہیں مالک و مولانا کہوں تجھے سرور کہوں کہیں مالک مالک و مولانا کہوں کہوں تجھے بار خلیل کا گھلے جے بار کہوں تجھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہوں کہوں مالک و مولانا کہوں کہوں تجھے دیکھیں بچوں آپ نے یہ سبق اپنے سکیل سے دورانا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ایک میچور آواز ہے آپ کے آواز میں ابھی بچپنا ہے ان کے آواز میں نسوانیت ہے اللہ نے ہر بندے کو اپنے اپنے سکیل سے اپنی اپنی صلاحیتیں دے کے بیجا ہوا ہم استائی سے شروع بلکل صحیح ہم بچیوں سے استائی لے لیتے ہیں انشاءاللہ اور بچوں کی جانب انترے کے ساتھ بڑھیں گے تو بچوں تھوڑا سا میں گائیٹ کر دیتی ہوں سکیل کے حوالے سے سرور کہوں کے مالکو مولا کہوں تجھے ماشااللہ ماشااللہ بڑھی سرور کہوں کے مالکو مولا کہوں تجھے سواللہ ماشااللہ بٹا یہ جس طریقے سے جس طریقے سے ابھی آپ نے پڑھا ہے تو سلمہ بتائیے کہ کس سے ہم سب رینہ سے ہم لے لیتے ہیں چلیں پہلا مصرہ سرور کہوں کے مالکو مولا کہوں تجھے شاہباش شاہباش بٹا جب آپ اس کو اختتام پہ آتی ہیں تو اس کو تھوڑا سا سرور کہوں سرور کہوں کے مالکو مودا سرور کہوں سرور کہوں سرور کہوں کہوں تجھے 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 کجھے ماشا بہت امدہ آپ نے بہت اچھی کوشش اور اروج کی جانب بڑھتے ہیں اروج کا ایک ڈیفرنٹ سکیل ہے اروج آپ اپنے سکیل سے پڑیے سرور کہوں کے مالکو مولا کہوں تجھے ماشاءاللہ آپ نے اچھی کوشش کی ظاہر آپ کا سکیل بلکل سرور کہوں کے سرور کہوں کے مالکو مولا کہوں تجھے یہ جگہ میں نے بھی آدھ کلاس میں بچوں کی جانب بڑھتے ہیں اور انترا افستاد جی آپ بتائیے پہلے افستاد سن لیتے ہیں یہ ہمارا بیٹھے ہوئے عبداللہ آپ جانتے ہیں آپ عبداللہ عبداللہ آپ نے اپنی سکیل سے اور کونفیڈنس کے ساتھ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے شاہ ماشاءاللہ عبداللہ آپ آپ صرف ایک اس میں فعل کیا ہم نے کہتا سرور کہوں کہ مالکو مولا یہاں پہ مالکو مولا کے درمیان سانس نہیں ہم تو سکتے کہوں تجھے شاباش بیٹا آپ نے اچھی کوشش کی صرف دو چیزیں بڑی ضروری ہیں کہ جب گلے کے اوپر زیادہ زور اور بوجھ پڑتا ہے تو آواز کا حسن ماند پڑ جاتا ہے پھر آپ اگر کوئی جگہ لینا چاہتے ہیں وہ جگہ لگتی ضرور ہے پھر اس جگہ میں سے نمک نکل جاتا ہے خاری سالن رہ جاتا ہے آپ کو پتا ہے نا کہ جو ترکاری ہے وہ نمک کے بغیر کیسی ہوتی ہے سر جو ہے وہ آپ لگائیں لیکن جب تک اس میں نزاکتیں نہیں آئیں گی اس وقت تک اس کا تاثر نہیں بنے گا آپ اس کو ذرا ٹھہر کے آرام سے کہیں ایک مرتبہ اور کہیں ایک مرتبہ کہہ لیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اور طریقے سے کیا صرف وہی بات ہے جو لیکن آپ کا گلہ اب جس پوزیشن سے گزر رہا ہے نا بیٹا اس وقت ابھی آپ اپنی مرضی سے مرکیاں نہیں لگا سکیں گے گلہ جب بلوغت کے اس پہ آتا ہے نا جب بچہ تو گلہ بھی اچھا ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں یہ بھی میں آپ سب کو بتاتا ہوں آپ کے جسم کی خوراک اور ہے آپ کے گلے کی خوراک اور ہے مثلا لیمن آپ کے جسم کے لیے بہت اچھا ہے لیکن شاید آپ کے گلے کے لیے وہ سٹریس اچھا نہ ہو تو مطلب یہ ہوا کہ آپ کے گلے کو کچھ اور چیز چاہیے آپ کے جسم کو کوئی اور چیز چاہیے آپ اس کا بھی خیال رکھنا بڑا ضروری ہے اور اس میں غیر ضروری بولنا اور غیر ضروری آوازیں بلند آوازیں دینا اس سے بیٹا اجتناب کرنا ہے اچھا استاد اگرامی ایک چیز مجھے بہت اچھی لے گی وہ کیا کہ اس نے سٹارٹ بہت کانفیڈنس کے ساتھ کیا مائک لے کے تحمل سے پہلے لمبا سا سانس بھر کے اور اس کے بعد انہوں نے اس لائن کو پڑھا ہے بہت لطف آیا جس سے ان کی امپرویمنٹ جو ہے وہ واضح ہو رہی ہے کہ انہوں نے کافی امپرویف کر لیا ہے اور اب میں چاہتی ہوں استاد اگرامی آج کے سبق کو آپ دہرا دیں تاکہ انترے میں بھی اگر مجھے کچھ مشکل الفاظ سننے کو ملیں گے تو پھر اس کی تشریح میں آپ سے طلب کروں گے آئے سرور کہوں کے مال کو مولا سرور کہوں کے مال کو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گھلے زباب باغ خلیل کا کو مولا تجھے اے گھلے زباب ڈیوڑی 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 موسیقی